موسیقی نمشکار موسیقی 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 آج کی کلاس بھی ہم شروعات وکیبلری سے کریں گے لیکن اس سے پہلے گرو گیم آپ سب کے لئے ضروری ہیں میں ہمیشہ ایک 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 سپیرینس شیئر کرتا ہوں سٹوڈنس کے ساتھ کہ جب ہم نے ہندی سیکھی تھی کیا ہم نے کسی پین کا سہارا لیا تھا اور نورٹ بک میں لکھ لکھ کے ہم نے ہندی سیکھی تھی آپ اپنے اس ایکسپیرینس کو تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کیجئے وہ ایک نیچورل پروسس تھا ایک پراکرتک طریقہ تھا پاپا ممی ہمارے سراؤنڈنگ انوارمنٹ میں سارے ورڈز کو بولتے تھے اور ہم بڑی شدنط سے ان کو سنتے تھے لیسننگ ہماری فرس سٹیپ تھا ہندی سیکھنے کا اور جس کو ہم سنتے تو اس کو واپس ری ایکٹ کرتے تھے ایک نیچور ہوتا ہے بچوں کے ساتھ میں اس کی وجہ سے وہ جلدی بولنا سیکھتا ہے اور صرف بولنا نہیں ہر کام بہت جلدی کرنا سیکھتا ہے وہ ہیں observe and apply جی آپ دیکھے گا بچے کو قریبی سے ایک بچے کا بہترین گن ہوتا ہے وہ سب کو observe کرتا ہے اگر ممی جاڑو لگا رہی تو وہ بھی جاڑو لگائے گا تو صرف ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں جی شبدوں کے اندر بھی بچوں کا یہی نیچور ہوتا ہے دوسرے لوگ کیا بول رہے ہیں بچہ اس کو بڑی دھیان پروک سنتا ہے اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان شبدوں کو سنتے ہی واپس خود بولتا ہے اور جب وہ بولتا ہے تب جا کے اس کی speaking میں improvement آتا ہے تو یہاں پہ ان classes کی importance بھی یہی ہے ہم نے جو spoken کا procedure بنا رکھا ہے وہ ہے mind to tongue مطلب جو بھی ہم پڑھاتے ہیں آپ اس کو ہر شبد کو ہر واقعے کو صرف mind سے سمجھے نا اس سے آگے بڑھیں ہر واقعے کو ہر شبد کو آپ بھی سنتے وقت اپنی زبان سے اس شبد کو اور واقعے کو بار بار بولیں care grammar ہم نے ابھی تک بہت پڑھائی ہے ابھی ہم محنت کر رہے ہیں کس کے اوپر vocabulary کے اوپر اور vocabulary میں ہمارا جو series چل رہا ہے وہ ہے word family اور آج کا جو word family جی word میں نے پک کیا ہے again that's very important نظر ڈالی کا پیچھے آپ آج کی word family کا جو سب سے first word ہے that is compare compare سے جوڑے میں شبد قریب قریب پانچ شبد میں نے لکھے ہیں جو اسی word family سے ہیں ہو سکتا آدھے آپ use کرتے ہو آدھے آپ use نہ کرتے ہو آج سے اس کو ضرور شروع start کریں use کرنا first thing compare is used as a verb compare compared compared تین فرم verb as a verb use کرتے ہیں اور compare کا عرض ہوتا ہے تل نہ کرنا کسی دو وسطوں انسانوں یا کسی کے پردی تل نہ کرتے ہیں لوگ اس کے لئے verb use کرتے ہیں compare compare سے دوسرا word بنا ہے comparison comparison means صرف تل نہ یہ noun ہے ہم تل نہ کرتے ہیں کہ اس کی تل نہ اس کی تل نہ تو comparison of anything next comparative adjective کوئی چیز اگر تلنی ہے تل نہ کرنے لائک ہے تو as an adjective کام میں لیتے ہیں ہم لوگ right comparable sorry next comparatively آپ ایک شاکرت یہ ایک adverb کی طرح adverb ہے اور adverb کی طرح کام میں آتا ہے اور آخری ہیں comparable again used as an adjective مطلب تلنی ہے زیادہ deeply اور زیادہ گہرائی سے ہم لوگ تب سمجھ پائیں گے جب ان کو ہم sentence کے اندر form کر کے بولیں گے تو وہ بھی میں نے آپ کے لئے کیا ہوا ہے آپ دیکھیں گے first example دیا ہوا ہے compare کے لئے people compare the progress of india and china آپ ہم سب china کی اور india کی progress کی ہمیشہ تلنی کرتے ہیں یہاں پہ compare as a verb کام ملی ہم نے second use دے رکھا ہم نے comparison کا as a noun means صرف تلن comparison of results جب پرنام کی تلن کی جاتی ہے students کے سامنے comparison of results encourages students to exhale پرنام کی تلن اکثر students کو encourage کرتی جی پرچساہیت کرتی ہیں exhale کرنے exhale مطلب اور زیادہ اچھا کرنے کی next example دے رکھا comparative as an executive comparative analysis of data is required by the company جی تلن آتمak analysis جو ہے اس کے آوشکتہ ہے data کی کس کے لئے company کے لئے تو یہاں پہ جو use کیا comparative مطلب تل آتمak as an executive is کیا تلن آتمak analysis of data is required by the company کے لئے آوشک ہوتا ہے کہ جب تلن کرتی ہے company to لاتم data کے ساتھ تو اپنی productivity کو اور بڑھاتی ہے next the meal is comparatively inferior ہم نے اپکشا کیتی کھانا اس کے انسار بہت گٹیا ہے آپ کھانا کھانے گئے اور آپ نے سنا کسی ریسٹورن کے بارے میں یہاں اس ریسٹورن میں بہت اچھا سوادیشت بھوزن ملتا ہے اور جب آپ وہاں گئے تو آپ نے جب meal لیا آخری آپ کا sentence نکلا کہ اپکشا کے نوسی جو کھانا تھا وہ کافی گٹیا تھا تو اپکشا کرت comparatively as in adverb کی طرح کام میں ہوا ہے next آخری ہیں comparable as an executive کام میں لیتے ہیں کیسے they have same qualifications so their achievements are comparable ان دونوں کی qualification same ہیں تو ان کی achievements ہیں وہ بھی تلنی ہیں جب ایک ہی qualification ہے تو تلنی ہوتی ہے ہے نا achievements کے اوپر تو یہ compare کے اوپر ہم نے ناصرح پڑھا ہیں verb noun adjective adverb جو بھی words ہیں ایک تو آپ دیکھیں کہ dictionary میں سب سے زیادہ جو چاروں کو زیادہ زیادہ use کرتے sentence میں تو آپ کی grammar بھی flexible اور easy ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے میرے خیال سے اب یہ میں نے میری طرف سے بتایا ہے vocabulary کو explain کرنے کا طریقہ پلس ان کے پر sentence بنانا ہے آپ اگر چاہیں تو dictionary کے اندر کچھ اور word families دے رکھی ہیں تو اب یہاں پہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اپنی طرف سے مہنت کریں جیسے کچھ sentences میں نے frame کی تھے آپ بھی لکھیں words کو اور بھی sentence frame کریں ایک invent invent آپ سب جانتے ہیں عوشکار کرنا invent بنان invention عوشکار تو یہ پوری اس کی word family ہے دیکھ سکتے آپ invent invention inventive adjective inventively and inventor یہ پانچ word ہیں جو اسی word family کے next expect امید کرنا آشا کرنا expect کرنا expect is used as a verb expect سے بناء expectancy expectant expectation and expected as in adjective آخری ایک اور اس بار میں تھوڑے words بڑھائیں آپ کے لیے clear جیسے topic clear ہے تو آپ کوشش کریں سارے uses نکال لیے dictionary سے clear adjective اسی سے بنا clearly adverb and clarity again noun and clarify is used as a verb اب یہ word family میں نے میری طرف سے آپ کے لیے جوڑنے کی کوشش کی ہیں آپ ان بھی uses ہے ان uses کی آدار percentage بنائیں اور صرف بنائیں نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ابھیاس کریں practice کریں بھی مری طرف سے گرو گیان تھا شکایت آپ کے ہمیشہ رہتی ہیں ہم لکھ نہیں پاتے ہیں ہمیں clarity نہیں دکھتی اس میں تو 5 10 seconds میں اس کو زوم کر رہا ہوں آپ اس کو لکھ ابھی کے بھی hurry up جلدی سے آپ لکھ گا جو آپ کے سامنے دیا ہوا ہیں first word family compare comparison spelling mistake third word میں آپ دیکھئے گا c کے بعد o miss ہیں تو آپ غلط مت لکھے گا comparative comparatively and comparable سارے uses بھی دے رکھیں آپ اس کے example بھی لکھئے and last میں دیا ہو ہیں کچھ اور 3 families اس کو بھی آپ لکھے گا تاکہ آپ sentences اور frame کر سکیں invent invention inventive inventively and inventor ایک اور ہیں expect expectancy expectant expectation and expected پھر آخری میں کر دیا ہو آئے clear clearly clarity and clarify so guys یہ ہماری طرف سے تھا ایک word family compare اب آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے پہلا کام آپ جو باقی کی word family نیچے دی تھی ان کے اوپر اپنی طرف سے sentences بنائیں دوسرا کام صرف اس کو بنائیں نہیں ساتھ ساتھ اس کو لکھے بھی تاکہ آپ کی grammar written میں بھی improve ساتھ میں تیس رہا کہ اس کو آپ بول بول کے ابھی کریں کیونکہ ہمارا جو گرو منتر ہے وہ speaking comes by speaking when you speak more and more you learn more and more right کیونکہ ہم نے ہمارے پیرنس ہم کو grammar پڑھائی تھی ہم بیٹھے رہتے تھے اس کو سنتے رہتے تھے جی نہیں ہم نے اس کو سنا تھا بولا تھا بس یہ procedure آپ یہاں پر فالو کریں اور سوال ہو پرشن ہو کوئی بھی اسمجھ کی ستیتی ہو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہیں آپ اپنے کمنٹ اور سجاب اور فیڈبیک لگاتار لکھتے رہیں اور اگر یہی نہیں آپ کی طرف سے کوئی سجاب ہے کہ یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے تو ہمیں بہت پرسندہ ہوگی اگر آپ اپنے فیڈبیک وہاں لکھیں گے تو اور ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر اچھا لگے لائک کریں اور اگر کسی پارش اللہ تک کر سی ویڈیو نیچ کلس موسیقی